عبرت مد بنائے کہ آپ مجنشانی عبرت بنائیں گے اور آپ میری زبان بندی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ووٹ بھی نہ ڈال سکو اور میں الیکشن بھی نہ لڑ سکو اگر آپ نو مائی کی مزمت کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں نو مائی کی مزمت میرا بھائی جعوید علم شہید نائن الیون کے بعد وارہ ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے میں شہید کی بہن ہوں میں شہید کی بہن ہوں پانچ فٹ دس انچ کا جعوید علم وزیر شہید کا جاؤ جا کہ اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو چھے فٹ سے زیادہ گئے کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس طرح سٹیف ہو گئے تھے تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے ہم شہیدوں کا جو ہے میں نے اٹھائی وہ اپنے بائی کی لاش ہم شہیدوں کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں میرے بڑے باپ نے پاکستان نہیں چھوڑا میرے والدین نے پاکستان نہیں چھوڑا میں پاکستان کی بیٹیوں مجھے انصاف دیا جائے مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے مجھے اریس نہ کیا جائے میں نے کوئی جرم نہیں کیا شکریہ پہلے تو میں میڈیا کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگ میری بات جو ہیں میرے ورکرز تک میرے لوگوں تک اور پاکستانیوں تک آپ پہنچا رہے ہیں اس وقت الیکشن کی گہمہ گہمی ہے اور یہ وہ الیکشن ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا ہے کہ میں الیکشن لڑ رہی ہوں یا میں کوئی جنگ لڑ رہی ہوں مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی ہے لیکن بارال میرا خیال ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناتے ایک پڑی لکھی بیگراؤن ہونے کے ناتے سرداروں کا مقابلہ کیا ہے میں نے فیوڈلز کا مقابلہ کیا ہے میں نے دو آزار اٹھارہ میں جو ہے وہ فیوڈلز کو ہرائیا اور میں ایک نظریہ کو اوپر آئی ہوں یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے الیکشن لڑنے دے دیا جائے میرے جو وہ تھے الیکشن کے نومینیشن پیپرز تھے وہ تو ایک الگ جنگ تھی کہ نومینیشن پیپرز پہلے میرے ایک سیپٹ نہیں ہو رہے تھے پھر جو میں نے نومینیشن پیپر جا کے جمع کر آئے میرے جو پروپوزر اور سیکنڈر تھی وہ خواتین تھی ان کو آرسٹ کیا گیا پھر جس وہاں پہ بل میں یوں سمجھے کہ الیکشن کمیشن کا جو پورا ایک آفیس دیرہ غازی خان میں وہ پورا کا پورا یہ غمال ہو چکا تھا میں نے اس وقت بھی کہا کہ اس خواتین کو میری پروپوزر اور سیکنڈر کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ خواتین دیرہ غازی خان میں انہوں نے حمد کی اتنے مشکل میں تو وہ میری پروپوزر اور سیکنڈر بنی ہیں اس کے بعد کسی گراؤنڈ پہ پیو گراؤنڈ پہ جو ہے میرے نومینیشن پیپر جو ہے وہ ریجکٹ کر دیا گئے ہیں انہیں ون ایٹی فائیو دیرہ غازی خان سے اور میں نے تب بھی چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو اور میں نے چیف جسس صاحب کو اور میں نے پاکستان کے تمام اداروں کو اپیل کی کہ میرا حق ہے کہ میں الیکشن لڑوں میں پاکستان کی شہری ہوں میں نے پاکستان میں کبھی کوئی قانون نہیں تھوڑا میں نے تو کبھی ٹرافیک کا سگنل بھی زندگی میں نہیں تھوڑا اور اپنے دور حکومت میں میں نے اٹیس مہینوں میں جس طرح سے دیرہ غازی خان کو میں نے جس طریقے سے ریپریزنٹ کیا کبھی کسی نے اتنا ریکارڈ کام نہیں کر آیا کہ میں نے دیرہ غازی خان میں اٹیس مہینوں میں فور پائنٹ فائیو بلین کا میں نے آم آہ کارڈیالوجی ہسپیٹل بنوایا فور پائنٹ فری بلین کا میں نے مدرین چائل ہسپیٹل بنوایا میں نے وہاں پہ خواتین کیلئے پارک بنوایا پہلے خواتین کی وومن یونیورسٹی بنائی تو میرا رائٹ ہے کہ میں دوبارہ سیلیکشن لڑا لیکن میرے نومینیشن پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دئیے گئے وہ اب ٹرائیبیونل میں گئے ہیں اور ٹرائیبیونل کے اندر میری پیو گراؤنٹ تھی کہ میں کوٹ کے اندر سرنڈر کروں میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر قانون کے طور پر قانون کے اوپر میں بلکل بلیو کرتی ہوں اور میں نے کوٹ کے میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں میں نے آ کے سرنڈر کیا میں صبح آٹھ بجے سے اپنے وقلا کے ساتھ آئی ہوں ویسے تو پنجاب میں کوئی ایسا شاید تھانہ نہیں ہے کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے خلاف کوئی ایف آئی آر نہ کی گئی ہو اور میں یہاں پہ اپنے ہائی کورٹ سے انصاف لینے کے لیے آئی ہوں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی ایف آئی آر بھی اچائے وہ ناجائز ہے سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی ہے سب کو پتا ہے کہ وہ پولٹیکل انجنرنگ ہو رہی ہے سب کو پتا ہے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کے باوجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پاسداری کی اور میں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر آ جا کے سرنڈر کیا میں صبح آٹھ بجے سے یہاں پہ آئی ہوں لیکن میری بیل لگی نہیں ہے میں نے مچل کے جمع کرا دیئے ہیں لیکن اس کے میں ریجسٹری آفس یہاں پہ گئی اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے کہ مجھے جو ہے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے لیکن صبح سے دے کر ابھی تک آپ کے سامنے کے رات ہو گئی ہے جج صاحب میرا خیال ہے کہ شاید اسلامباد کسی کمیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے یا میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں ریجسٹری صاحب کو بھی میں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں جب میں قانون کی پاسداری کر رہی ہوں جب میں قانون کے اوپر عمل کرے اور میں آپ کو کوٹ آف لا کے اندر خود آئی ہوں اور یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے جو ہے پروٹیکٹیو بیل دی جائے مجھے ٹرانزٹ بیل دی جائے تاکہ پی او گراؤنڈ کے اوپر جو میری ریجکشن کی گئی ہے وہ جو ہے مجھے جو ہے وہ الیکشنل لڑنے دے دیا جائے میں یہاں پہ آئی ہوں لیکن ابھی تک جلسہ ابان یہاں پہ نہیں ہے اور میری اس وقت میڈیا کے علاقے میں اپیل ہے میں اس وقت جتنے بھی وکلاہ ہیں میں آپ کی کوٹ کی عزت کی خاطر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں یہاں سے صبح یہی ہائی کوٹ سے جو ہے وہ ایمان طاہر کو اٹھایا گیا وہاں اور ابھی ساری فورس باہر کھڑی بھی ہے مجھے آرسٹ کرنے کے لیے جب میں خود کوٹ کے اندر پیش ہو رہی ہوں جب میں خود آکے سرنڈر کر رہی ہوں لیکن میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور میں نظریہ کو اوپر کھڑی ہوں میں صرف الیکشن لڑنا چاہتے اور میرا حقیقے میڈرہ غازی خان کو جو ہے وری پریزنٹ کروں مجھے انصاف دیا جائے وہ کلاہ سے بھی میری اپیل ہے میری بار روم سے بھی میری اپیل ہے میری جج سے بھی جج صاحب سے میری چیف جسٹس جو ہے پشاور ہائی کورٹ سے بھی اپیل ہے کہ آپ لوگوں نے ایک رول اف لاؤ کی عزت رکھی ہے میں انصاف لینے کیلئے یہاں پہ مجھے انصاف نے مجھے بیل دے اور ان کو ان کو آپ جتنے بھی یہاں پہ باہر فورسس کھڑی ہیں ان کو آپ یہ آرڈر کریں کہ جب انصاف لینے کیلئے کوئی یہاں پہ بہن بیٹی آتی ہے تو اس کو اریسٹ نہ کیا جائے بلکہ اپنے علاقوں میں جانے دے دیا جائے تاکہ وہ جو بھی پروسس کرے اپنے الیکشن کلاہ سے وہ کام کرے میں کیا کہیں گے پشاور ہائی کورٹ کے انتخاب کے تعلق پنجاب سے آپ لاہور بھی جا سکتی تھی اسلام آباد جا سکتی تھی خاص پشاور ہائی کورٹ آئی اور اتنے عرصے بعد آپ منظر عام پر آئی ہیں دیکھیں دو مہینے سے نو مہینے سے جو ہے میں ہر میرے گھر کو توڑا گیا ڈیرہ غازی خان کے اندر میرے جتنے بھی ان لازے وہ شرعی پردہ کرتے ہیں جب آپ پولیس والے آتے ہیں اور ایک وہ لاتے مارتے ہوئے دروازے توڑتے ہیں اور خواتین کے اس میں جاتے ہیں جو شرعی پردے کرتی ہیں تو میرا ڈیرہ غازی خان کے اندر تو گھر انہیں توڑ دیا ہے ڈیرہ غازی خان کے ہمارے گھر تو بلکل اس وقت سنسان پڑا ہوا ہے تو میں تو خود یہاں پہ جاتا کہ آپ نے پشاور کی بات کی میں وزیرستان کی بیٹی ہوں وزیرہ مززائیوں میں اور جو کوٹس ہیں جو کوٹ ہے چاہے وہ لاہور ہائی کوٹ ہے چاہے وہ سپریم کوٹ ہے چاہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ ہے کوئی بھی بینچوں ملتان کے اندر ہے باولپور کے اندر ہے پشاور کے اندر ہے سب ہمارے لئے معزز ہیں پاکستان کے شہری جہاں پہ بھی جائے گا جس کوٹ کا بھی دروازہ کٹ کٹ آئے گا یہ ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ یہ پشاور ہائی کوٹ ہے یہ اور یہ پورا پاکستان ہمارا ہے یہ کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ پنجاب ہے یا سندھ ہے یا بلوچستان ہے ہم پاکستان کے شہری ہیں اور ہم فیڈریشن میں یقین رکھتے ہیں ہم پاکستانیت میں یقین رکھتے ہیں ہم جس کوٹ کا بھی دروازہ کٹ کٹ آئے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے اور میں انصاف لینے کیلئے یہاں پہ اوپر آئی اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر مجھے یہاں سے یہ میں یہاں سے تو نہیں جاؤں گی جب تک مجھے بیل نہیں جاتی جب تک مجھے پروٹیکٹیو بیل نہیں دی جاتی جب تک مجھے جت صاحب یہ آرڈر نہیں کرتے وہ آنی جاتے کہ مجھے بیل کے بعد بھی عرص نہ کیا جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گے میں انصاف کے بغیر نہیں جاؤں گے اور یہ میرا رائٹ ہے میرا اس لیے رائٹ ہے کہ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو تو بالکل فری ہینٹ دے دیا جائے کچھ لوگوں کو تو بالکل آپ ان کو کسی چیز کے اوپر نہ پکڑا ہے اور ہم جو انصاف کا دروازہ کٹ کٹ آئیں تو ہمیں اس کے بعد بیرس کیا جائے تو میں تو یہاں پہ انصاف لینے کے لیے آئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ بار روم کے بھی عزت کا معاملہ ہے یہ ہائی کورٹ کے بھی عزت کا معاملہ ہے میں صبح آٹھ بجے سے بیٹھی ہوں اور میں یہاں سے نہیں جاؤں گی جب تک مجھے بیل نہیں دی جاتی اور جب تک مجھے پوری پروٹیکشن نہیں دی جاتی اور یہ میرا رائٹ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے زندگی میں کوئی جرم نہیں کیا ہے میں صرف الیکشن لڑنا چاہتی ہوں اور میں الیکشن کے اندر دیرہ غازی خان کے فیڈلز کو اور نون لگ والوں کو دوبارہ ہراؤں گی اور میں دیرہ غازی خان کے لوگوں کو بھی کہوں گی کہ آپ لوگ بہت غیرت والے تگڑے ہیں آپ میرے ووٹر ہیں جب میں نہیں گبرائیں ہوں تو آپ بھی نہ گبرائیں میں اپنے نظریہ کو پر کھڑیوں میں پاکستان کے لیے لڑ رہی ہوں میں دیرہ غازی خان کے لیے لڑ رہی ہوں مجھے اور کوئی کاروبار نہیں آتا مجھے کوئی اور کھیتی باڑی نہیں آتی مجھے کوئی اور کا پروفیشن نہیں آتا مجھے ایک ہی کام آتا ہے میں اپنی سٹوڈینٹ لائف سے سیاست کر رہی ہوں اور میں سیاست میں میں نے اپنا نام پیدا کیا ہے میں نے انٹرنیشنل اس میں فورم پہ میں نے یون کے اندر میں نے ایجپٹ کے اندر میں نے چائنہ کے اندر میں نے روم کے اندر اپنے ملک کو کینیا کے اندر میں نے ریپریزنٹ کیا ہے اپنے ملک کو مجھے نشانہ عبرت مد بنائیں مجھے نشانہ عبرت مد بنائیں کہ آپ مجھے نشانہ عبرت بنائیں گے اور آپ میری زبان بندی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ووٹ بھی نہ ڈال سکو اور میں الیکشن بھی نہ لڑ سکو اگر آپ نو مائی کی مزمت کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں نو مائی کی مزمت میرا بھائی جاہوید علم شہید نائن الیون کے بعد وارہ ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے میں شہید کی بہن ہوں میں شہید کی بہن ہوں پانچ فٹ دس انچ کتا جاوید علم وزیر شہید کا جاؤ جاکہ اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو چھے فٹ سے زیادہ ہی گئے کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس رسٹیف ہو گئے تھا تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے ہم شہیدوں کا جو ہے میں نے اٹھائی وہ اپنے بائی کی لاش ہم شہیدوں کی بہرمتی کیسے کر سکتے ہیں میرے بڑے باپ نے پاکستان نہیں چھوڑا میرے والدین نے پاکستان نہیں چھوڑا میں نے پاکستان نہیں چھوڑا میں پاکستان کی بیٹیوں مجھے انصاف دیا جائے مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے مجھے ارسٹ نہ کیا جائے میں نے کوئی جرم نہیں کیا جو پاکستان کے اندر ہمیں فریم کیا گیا میری اناب کچھ نہیں ہے میری اناب بہت چھوٹی ہے پاکستان بہت بڑا ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں اور یہ میڈیا کے سامنے میں گہ رہی ہوں پی اے میلین والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی لڑائی یہ کسی فوج سے پاکستانی کی فوج سے تو سڑو مرو جلو پاکستان فوج زندہ باد پاکستان آرمی زندہ باد یہ ہم آپ کو موقع نہیں ہونے دیں گے کہ ہماری کوئی لڑائی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے داروں سے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان فوج ہے تو ہم ہیں اور یہ الیکشن کے ذریعے میں آپ کو ہراؤں گے ڈیرہ غازی خان کو میں جواب دوں گے الیکشن کے ذریعہ چائنہ کے اندر میں نے روم کے اندر اپنے ملکوں کینیا کے اندر میں نے ریپریزنٹ کیا ہے اپنے ملکوں میرا مجھے نشانہ عبرت مد بنائیں مجھے نشانہ عبرت مد بنائیں کہ آپ مجھے نشانہ عبرت بنائیں گے اور آپ میری زبان بندی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ووٹ بھی نہ ڈال سکو اور میں الیکشن بھی نہ لڑ سکو اگر آپ نو مائی کی مزمت کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں نو مائی کی مزمت میرا بھائی جا ویدہ علم شہید نائن الیون کے بعد وارہ ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے میں شہید کی بہن ہوں میں شہید کی بہن ہوں پانچ فٹ ڈس انچ کٹا جا ویدہ علم وزیر شہید کا جاؤ جا کے اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو چھے فٹ سے زیادہ کی کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس طرح سٹیف ہو گئے تھا تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے ہم شہیدوں کا جو ہے میں نے اٹھائی وہ اپنے بائی کی لاش ہم شہیدوں کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں میرے بڑے باپ نے پاکستان نہیں چھوڑا میرے والدین نے پاکستان نہیں چھوڑا میں پاکستان نہیں چھوڑا میں پاکستان کی بیٹی ہو مجھے انصاف دیا جائے مجھے الیکشن لڑنے دیا جائے مجھے ارسٹ نہ کیا جائے میں نے کوئی جرم نہیں کیا میں جو پاکستان کے اندر ہمیں فریم کیا گیا پی ٹی آئی کا میں اس کی معافی مانگتے ہیں میری اناب کچھ نہیں ہے میری اناب بہت چھوٹی ہے پاکستان بہت بڑا ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں اور یہ میڈیا کے سامنے میں گہ رہی ہوں پی ای ای مل این والے یہ چاہتے نا کہ ہماری کوئی لڑائی ہے کسی فوج سے پاکستانی کی فوج سے تو سڑو مرو جلو پاکستان فوج زندہ بات پاکستان آرمی زندہ بات یہ ہم آپ کو موقع نہیں ہونے دیں گے کہ ہماری کوئی لڑائی ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے داروں سے پاکستان ہے تو ہم ہیں پاکستان فوج ہے تو ہم ہیں اور یہ الیکشن کے ذریعے میں آپ کو ہراؤں گے ڈیرہ غازی خان کو میں میں جواب دوں گے الیکشن کے ذریعے آپ کریں بدماشی آپ جو بدماشی کر سکتے ہیں آپ کریں بدماشی پی ای مل این والے جو بدماشی کر سکتے ہیں بدماشی نے پنجاب بدماشوں کو خاندان شریفہ کو ٹھیکے کے اوپر دے دیا ہے کہ وہاں کوئی اور چڑیا کی پر نہیں مار سکتی ہے کوئی اور بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے ہمیں الیکشن لڑنے دیں ہمیں الیکشن کے لیے میں یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں اپنا انصاف لینے کے لیے آئی ہوں مجھے انصاف دیا جائے مجھے پرٹیکٹیو بیل دی جائے مجھے سیف ٹرانزٹ دیا جائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی میں انصاف لے کر جاؤں گی اور میں اپنا الیکشن لڑنا چاہتے اور میں میدان میں انشاءاللہ مقابلہ کروں گی شہدہ کی میں نے آپ کو بتایا نا جعوید علم وزیر شہید میرے بھائی شہید کا نام ہے بم بلاسٹ میں شہید ہو آئے شہید کی بہنوں ہم شہیدوں کے حرمت والے ہیں میں شہدہ کی کوئی کیسے انسانٹ خدا نہ خواستہ کر سکتا ہے میں خود میرے ماں باپ زیادہ تکلیف کسی کو نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں میں شہید کی بہنوں میرا پاکستان کے اوپر ایمان ہے میرا پاکستان کے قانون کے اوپر ایمان ہے سیاست کیا چیز ہے الیکشن کیا چیز ہے پاکستان ہے تو ہم ہیں اس کا اس سے مضمت سے کوئی تعلق نہیں ہے مجھے اپنے بھائی کے خون کا رنگ شہیدوں کا ویسے ہی جیسے سب کے شہیدوں کا رنگ ہوتا ہے میں نے کہا نا جو میرے بڑے بڑے ماں باپ سے پوچھو جائے جنہوں نے لاش اٹھائی ہوتا ہے اپنے جلے ہوئے بیٹے کی جو کہ جا کے وزیرستان میں دفن ہے پانچ فٹ دس انچ کرتا ہے لیکن قبر اس کے چھے فٹ سے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس طرح وہ بم بلاس میں اڑا تھا وہ واپس نیچے نہیں آتے تھے دی این اے نہیں ہو سکتا اتنی جلی ہوئے لاشیں ہم نے اٹھائی ہے میں پاکستان سے غداری کروں گی میں پاکستان کے شہیدوں کی بے حرمت ہی کروں گی میں پاکستان کے خلاف آواز اٹھوں گی اللہ نہ کرے کہ وہ دین نہ آئے میری انا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان سب سے بڑا ہے پاکستان کی فوج سب سے بڑی ہے پاکستانی فوج زامن ہے اس لیے یہ کوئی بات نہیں کہ الیکشن والے دن کے مضامت یا فلانے والے دن کی مضامت ہے پاکستان کے لیے ہماری جان انا قربان ہماری زندگی قربان میرے ایک بھائی شہید ہو چکا ہے میں حاضروں میں بیٹی مئی ہوں میں کہیں نہیں جاؤں گی کہیں نہیں بھاگوں گی نہ میرا لندن میں گھر ہے نہ میرا نہ میرا کسی اور ملک کے اندر گھر ہے پاکستان کے شہریوں سبز پاس کورٹ کے اوپر اور سبز جھنڈے کے اوپر پاکستان کے جھنڈے کے اوپر میرا فخر ہے یہ فخر مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا یہ یہ کوئی مجھ سے میرا حق نہیں لے سکتا میں میں پشاور ہائی کورٹ سے اپنا انصاف لینے دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کے بھی آگے اپیل ضرور یقینا سپریم کورٹ میں ہوگی لیکن جو جو نشان ہے نا وہ عمران خان ہے ووٹ عمران خان کا ہے ایک سچے کھرے لیڈر کا ہے ووٹ بھی اسی کا ہے عمران خان کہہ دے گا کہ یہ یہ میری ٹکٹ ہولڈر ہے تو میں عجید ہوں گی انشاءاللہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے اور اس لئے تو ہی لیکنے ڈرے ہوئے میڈم اگر آپ میں سیاست سے دسبرداری کا اعلان کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ رہائیت مل جائے گی آپ میں میں کسی سے دسبرداری سیاست سے نہیں کر سکتا سیاست میرا حق ہے سیاست میرا حق ہے سیاست پر صرف فیوڈلز کا حق نہیں ہے سیاست سے میں کیسے چھوڑوں اپنا حلقہ کیسے چھوڑوں جس حلقے کا اندر میں نے آپ کو بتایا ایڈیرہ غازی خان میں میں نے ویمن آہ وہ یونیورسٹی بنوائی ہے میں نے کارڈیالوجی ہسپٹل بنایا میں نے مدر ان چائل ہسپٹل وہاں پہ بنایا دو ساٹھ گاؤں کو میں نے بجلی دیئے میں اس اپنے حلقے کو ریپریزنٹ کروں گی سیاست کیسے چھوڑوں میں سیاست نہیں چھوڑتے میں عمران خان کے ساتھ شکریہ پاک